اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کریکٹر ہے نیکسٹ جو ہے وہ اس کریکٹر میں ایک کہانی بنائی گئی ہے اچھی عادات کے بارے میں کہ ہمیں اچھی عادات کس طرح جو ہے وہ اس کو فالو کرنا ہے سیکھنا ہے اس لسن سے ہم نے کیا سیکھا ہے یہ اصل میں آپ کو میں سمرانہ کر کے بتاتا ہوں اچھی عادات کے بارے میں اس میں جو بتایا گیا ہے عدیل اور نومان جو ہے وہ فوٹ بال کھیل رہے ہیں سکول گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں لات مار رہے ہیں جیسے فوٹ بال کھیلی جاتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں نومان کیک دا بال نومان نے کیک ماری کے اند کو سو ہارڈ بہت تیزی سے دیٹ وینٹ اوور دا وال انٹو دا بیزی روڈ آؤٹسائیڈ روڈ کے باہر بیزی روڈ جیسے عام دورف تو گاڑیوں کی لوگوں کی وہاں پر جا کے گراؤنڈ دونوں لڑکے بھاگے گیٹ کی طرف گیند لانے کے لیے بٹ رحمان بابا سکول چوکی دار سکول کا جو چوکی دار واشمن تھا وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے میں کسی بھی سٹوڈن کو اجازت نہیں دوں گا باہر جانے کی گیٹ سے باہر جانے کی تو میں ضرورت ہے کہ آپ پرنسپل کی اجازت لے لیں ورنہ میں آپ کو باہر جانے نہیں دوں گا عدیل نے رحمان بابا کے اس بیہیوئر کو پسند نہیں کیا اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے میں باہر جاؤں گا زد جیسے انسان آ جاتا ہے بتمیزی کرنے لگ جاتا ہے تو مجھے کس کی پرواہ میں جاؤں گا باہر میں جاؤں گا باہر میں جاؤں گا ہمتے تو روک کے دکھاؤ کوشش کرو روکو چیخنے لگا ہے وہاں پر زمین پر اس نے پیر مارا جسے گسے سے آدمی پیر مارتا ہے نومان جوائنڈ ہیں نومان بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے بتمیزی کرنے کے لیے just get out of a way ہمارے راستے سے جاؤ you old man he said angry گسے سے گھو بڑے آدمی ہماری ساتھ سے جاؤ گسے میں کہا they both tried to push رحمان بابا out of the way دونوں نے دھکا دینے کی کوشش کی محمان بابا کو جو چکی دار تھا دھکا دینے کی کوشش کی اس کے بعد آواز آئی stop the situation فوراں ڈھک جاؤ کہیں سے آواز آئی the boys had someone say they turned around to find her it was their principal مستر حسن میں دیکھا کہ آواز جو آ رہی تھی مستر حسن یہ تیسرا کریکٹر چوتھا کریکٹر بتا رہا ہوں کہ جو دو عدیل نومان ہو گئے اس کے بعد ہو گئے وہ رحمان بابا فورت جو اس میں کریکٹر بتائے گیا ہے وہ پرنسپل کا بتائے گئے جس کا نام ہے مستر حسن اس کی آواز آ رہی تھی stop that once that once فوراں رک جاؤ انہوں نے دیکھا گیا پیچھے مڑ کے دیکھا گیا پرنسپل ہے ہمارے کھڑ ہوئے ہیں عدیل نومان come to my office immediately پرنسپل نے کہا کہ فوراں میرے پیچھے آؤ میری آفیس میں آؤ یا آرڈ دیا انگریلی گستے سے وہ بتایا sheepishly تو گوائیس فالوڈ ہم شرماتے ہو اس کے پیچھے چلے آدھر جان گئے کہ knowing that they were in for a آج ہمیں ڈانٹ پڑھنے والی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے is that how you speak to someone who is your elder تم کس طرح بات کرتے ہو تم اپنے بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہو تو پرنسپل address them instantly پرنسپل نے سختی سے ان کو کہا کہ تم اپنے بڑوں سے پرنسپل سے یا بڑوں سے تمہارے جو بڑے ہیں سربراہ ہیں ان سے اس طرح بات کرے do you think that sincise is a چوکیدار کیا وہ چوکیدار you have the right to be disrespectful کیا وہ اس سے حق رکھتا ہے تمہیں حق ملتا ہے شرماتے ہیں انہوں نے دونوں لڑکوں نے اپنا جو ہیڈ سر ہے وہ شرماتے ہوئے نیچے کر دیا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تمہارا جو رویہ ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا میں کسی سٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دوں گا کوئی کسی کے ساتھ اس طرح بتا میں ذکر عدیل نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی it will not happen again نومہ نومہ نے کہا آئیدہ ایسا نہیں ہوگا اس نے کہا کہ اگر ہم you must respect everyone ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ صرف elders کی نہیں صرف only elders نہیں you must respect everyone young and old بڑا ہو جوان ہو ان کے سب کی اپنے رسپیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کو سمجھاتے ہوئے اس کے سمرائز اس کو سمجھائی کہ آپ جو ہے اب تو تھرہ ہے پرنسپل سے کہ آپ نے اس لیسن سے اس قسط سے اس سین سے اس ٹکڑے سے کیا سیکھا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ شرماتے ہو خاموشے ہو گئے تو انہوں نے پرنسپل نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے لیے آپ سمرائز جو ہے as you boys are enough to know the reason I want you think about them and write down the points جو ہے bring the paper to me tomorrow کل میرے پاس point لکھ کر آنے کہ آپ نے اس سے کیا کیا چیز سیکھی بتمیزی کیا آپ نے تو کیا آپ کو اس کا رد عمل آپ نے کیا جو بھی کیا اس سے آپ کو جو معذرت آپ کر رہے ہو اس سے آپ نے کیا سیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے you can go now تم جا سکتے ہو اچھا boys نے کیا کیا فوراں وہاں سے نکل کے سیدھے کہاں چلے گئے boys walk state رحمان بابا سارے کسیدھے کسیدھے رحمان بابا جو چکی دار ہے اس کے پاس چلے گئے تو اس کے بعد جانے کے بعد انہوں نے اس سے معافی مانگی apologize to him their headline their lesson انہوں نے یہ سب ایک اس سے سیکھا on the way home گھر جاتے ہوئے دونوں فرینڈس نے talked about اس کے بارے میں بات کی principal نے جو ان کو task دیا تھا جو target دیا تھا کہ points آپ نے لکھ کر لانے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے I can't think of any reason why we must not get angry said no man بلہ میں نہیں سوچ سکتا کوئی وجہ نہیں ہے میرے پا why we must not get angry جو ہے کیوں جو ہے ہم اتنا غصہ ہمیں آیا یہ مجھ سمجھ میں نہیں آیا کون کہہ رہا ہے no man کہہ رہا ہے well I can think of one if I I had not lost my temper we would not have got this assignment in the first place اگر میں اس طرح بتطمیزی نہ کرتا اگر مزاج پہ قابو رکھتا تو ایسا نہ ہوتا just your rights تم صحیح ہو agreed no man no man نے اس بات پہ agree کیا and they both laughed اور دونوں ہنسنے لگے the next دوسرے دن the boy presented their assignment to Mr. Hassan دوسرے دن اپنی جو assignment کو ملی تھی principal کی طرف سے وہ انہوں نے جمع کر رہے lesson کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہیں point سمجھنے کہ عدیل اور نومان کھیلتے ہوئے پک ماری گئے اند باہر گئے چوکیدار نے ان کو جانے نہیں دیا اور انہوں نے بتمیزی کی چوکیدار کے ساتھ پھر principal آگئے انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ تمہیں اس طرح بتمیزی نہیں کرنی چاہیے نہ ہی میں اس چیز کی ذائب دوں گا کہ وہ کسی بڑے کے ساتھ بتمیزی نہیں کریں گے اور کہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کریں جس سے شرمندگی ہو بعد میں معافی مانگنی پڑ جائے اس لئے اپنے ٹیمپر اس کو کنٹرول کریں تو کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو اپنے گسوں پہ قابو رکھیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو گھر میں آپ کو ڈانٹ بھی دیتا ہے ماں بھی باپ بھی بہن بھائی ڈانٹ دیتا ہے تو اپنے گسے کو قابو میں رکھیں نائسا نہ ہو شرمندگی ہو اور اس کے بعد آپ کو پشتانا پڑ جائے معافی مانگنی پڑ جائے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ لیسنہ کے آپ سٹیڈی کریں سمجھیں اس کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ نیکس ٹائم دوسری لیسن کے جب ملاقات ہوگی تو دوسری لیسنہ آپ کو میں سمجھاؤں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ٹائم ملاقات ہوگی جو بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ اس سے رابطہ اپنے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ